بسم اللہ الرحمن الرحیم جس میں میاں نواز شریف صاحب میاں شباہ شریف صاحب مریان نواز خطاب کیا میں اس جلسے بھی کی تو بات نہیں کہا رہا کہ وہاں کیونکہ عام طور پر تاثر یہ گیا ہے کہ جب میاں نواز شریف کا گجران علیہ میں جلسہ ہوتا ہے تو بہت لوگ ہوتے ہیں سٹیڈیم کے ارد گرد بھی سٹیڈیم بڑا ہوتا ہے لیکن کل ایسے کوئی علاق نہیں تھے تو محسوس یوں ہو رہا ہے کہ لوگوں کی دلچسپی سیاست سے ختم ہوتی جا رہی ہے مہنگائی کی وجہ سے لوگ سیاست دانوں سے نفرت کر رہے ہیں لیکن میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہاں پہ ایک خاص بات تھا کہ میاں شباہ شریف نے ایک جو گجران علیہ کے پہلوان ہے جو انٹرنیشنل پہلوان ہے شاہد بابر ان کے ساتھ گرد پکڑ کے ایک دو بھی بٹکا مارا ہوتا ہے اور ان کو گراہ دیا یہ میاں شباہ شریف صاحب سیاست کے بازی گیاں سیاست میں بھی دو بھی پٹے جو یہ لگاتے ہیں وہ کوئی نہیں لگاتا اور وہ کہتے ہیں نے آسر درداری صاحب بڑے ہیں میں سمجھتا ہوں شباہ شریف صاحب ان سے ذرا آگئے ہیں کتنے دو بھی بٹکے بڑھ لگاتے ہیں تو یہ دیکھیں اس فلم میں وہ پہلوان کو کیسے دو بھی بٹکے لگا کے نیچے گراہ رہے ہیں تو شباہ شریف صاحب کاش آپ نے جب آپ کو سولہ ماہ کی قومت ملی ہوتی تو آٹھا نہ مہنگا کرتے باقی تو ہونا یہ جو ہونا ہے آٹھے سے غریب آدمی کا جینا مشکل ہوا ہے اور ڈبر اٹی جو ستر پہ والی تھی وہ دو سو کی ہو گئی ہے بچے صبح ناشتے کے لیے جب بھی جاتے ہیں تو روز یاد کرتے ہیں آپ کو کہ آپ نے آٹھا مہنگا کر دیا ہے میاں نواز شریف صاحب کے لیے یہ سوال ہوگا اگر ان کی قومت کا لائی تو وہ آٹھے کو نیچے کی قومت رسی کریں گے تو پروگرام دیکھیں چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا یہ شباہ شریف کے جدو بھی بٹ گئے نورہ کشتی والے آپ ذرا ان پر دیان رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہم یہ ناصر ملتے ہیں اگرے پروگرام میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ